ریسلنگ فیڈریشن آف انڈیا کے ادھیکش بریج بوشنٹ سنگھ پر ایف آئی آر ہوئے دس دن گزر چکے ہیں لیکن ابھی تک بریج بوشنٹ کی گرفتاری کو انجام نہیں دیا گیا وجہ کیا ہے دھرنے کے سولہ دن گزر چکے ہیں لیکن ابھی تک بریج بوشنٹ گرفتار نہیں ہے خاپ پنچائت، کسان پنچائت، راجسان پنجاب حریانہ، پشمی ایوپی سے لوگ پہنچے ہوئے ہیں خاپ نہیں ہے فیصلہ کیا ہے کہ ہر دن گیارہ گیارہ لوگ پہنچیں گے لیکن پھر بھی بوشنٹ سنگھ کی گرفتاری کو ابھی تک انجام کیوں نہیں دیا گیا اس کے پیچھے کی وجہ میں بتاؤں سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ گرفتاری کن حالات میں ہوتی ہے پہلا اگر کسی بھی آر اوپی نے سنگین اپراد کیا ہے اور پلس کو ٹرائل بیسس پر یہ لگے کہ سنگین اپراد میں گرفتاری ضروری ہے اگر آر اوپی سے سماج کو یعنی سوسائٹی کو خطرہ ہے اور یہ لگے کہ بھوش میں سماج کے لیے ڈینجرس ہو سکتا ہے کوئی آر اوپی تو ترند ہی گرفتاری ہوتی ہے اگر آر اوپی ثبوتوں کے ساتھ میں چھڑ چھڑے یعنی منپولیشن کرے اگر گواہوں کو منپولیٹ کرے تو ترند گرفتاری کو انجام دیا جاتا ہے اگر آر اوپی کے بھاگنے کا خطرہ ہے دیش کے اندر ہی یا دیش کو چھوڑ کر کے جانے کا تو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے تو کیا پاکسو ایکٹ میں سنگین دھارائیں نہیں ہیں پاکسو ایکٹ ایک ایسا ایکٹ ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کسی پر بھی پولس نے پاکسو ایکٹ کے تحت افایہ درچ کی یعنی نابالک یون شوشن کا معاملہ تو ترند ہی گرفتاری کو انجام دینا بہت ضروری ہوتا ہے لیکن ایسا کیا نہیں گیا پاکسو ایکٹ میں کیس درچ کیا گیا ہے اور الگ الگ جو دھارائیں ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں مہیلا کی لجہ بھنگ کرنے کا روح آئی پی سی کی دھارہ 354-304-A اور 304-1-D جس کے تحت یہ مقدمہ درچ کیا گیا ہے افایہ آر لاج کی گئی ہے بریج بھوشن پر پہلے سے ہی تیسے زیادہ کیس ہیں پہلوانوں کا یہ کہنا ہے کہ تب تو گرفتاری نہیں کی گئی لیکن اب تو کوئی ہماری گوہار سنے لیکن اب خواب پنچائت نے یہ کہا دیا ہے کہ پندرہ دن کا ہم الٹی میٹم دے رہے ہیں اور اگر پندرہ دن میں اگر گرفتاری نہیں ہوئی بریج بھوشن کی تو پھر ہم ایسے میں پورا دلی گھریں گے ہکہ پانی دلی کا بند کر دیں گے اور ہاں خواب پنچائت نے ایک اور بڑا فیصلہ کیا ہے خواب پنچائت کا یہ کہنا ہے کہ جب تک ہماری بیٹیاں سنگھرش کر رہی ہیں تب تک ہر دن ہماری خواب سے گاؤں سے گیارہ گیارہ لوگ آتے رہیں گے آپ سوچ کر کے دیکھیں 65 سے زیادہ جو خواب پنچائتے ہیں وہ سمرتن میں آ گئی ہیں اور اگر ایک دن میں گیارہ بھی آتے ہیں دس بھی مان لیجئے مطلب یہ ہو گیا کہ 600 سے 700 لوگ ایک ایک دن میں دلی آتے رہیں گے اور یہ تعداد بڑھتی رہے گی راکش ٹھیک ہے تو ویسے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو آندولن کے چودہ مہینے کی عادت ہے ایسا ہمیں یہ آندولن کہہ یہ تو بیٹیوں کی اسمت کے لیے آندولن ہے آگے بھی ہم لڑتے رہیں گے نمستے